اس مووی کا مین کریکٹر ایک عورت میلینہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی گئی ہے میلینہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتی تھی اور وہ اس ٹاؤن کی سب سے خوبصورت عورت تھی ٹاؤن کے سب لوگ اسے چاہتے تھے اور ٹاؤن کی عورتیں اس سے جیلس تھی اور اس جیسا بننا چاہتی تھی ٹاؤن کا ہر پر چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہو جائے اسی ٹاؤن میں ایک لڑکا رونیٹو بھی رہتا تھا جو کہ میلینہ سیج میں کافی جھوٹا تھا ایک دن رونیٹو نئی سائیکل لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو دکھانے چاہتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ سنا ہے یہاں سے میلینہ گزرنے والی ہے اور وہ سب اس کو دیکھنا چاہتے تھے اسی لئے وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میلینہ جب گزرتی ہے تو وہ اسے دیکھنے لگتے ہیں رونیٹو جب اسے دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پاتا پھر جب وہ گزر جاتی ہے تو ایک کورنر میں آکے اسے پھر سے دیکھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر پہن جاتی ہے اور وہ پھر بھی اس کے پیچھا نہیں چھوڑتا میلینہ کے فادر ایک ٹیچر تھے اور انہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا یعنی وہ ٹیف تھے اور یہ سب بچے ان کے سٹوڈنٹ تھے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک کلاس روم میں بٹھے ہوتے ہیں اور میلینہ کے فادر کے سامنے میلینہ کے بارے میں درہاں درہاں کی باتیں کر کے انہیں ٹیس کر رہے ہوتے ہیں رونیٹو میلینہ کے کھر جاتا ہے اور ایک ہال کر کے اس پر سپائے کرنے لگتا ہے یعنی اسے دیکھنے لگتا ہے تو وہ اتحاس لیتی ہوتی ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میلینہ کا ہسپنڈ وار کے دوران آرمی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا اور پھر دوسری طرف ہمیں رونیٹو کے کچھ دوست دکھائے جاتے ہیں جو کہ میلینہ کے بارے میں درہاں درہاں کی باتیں بنا رہے تھے کہ ایک بار اس نے مجھ سے سگریٹ منگوایا تھا اور ٹاؤن کے باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ میلینہ ایک اچھی عورت نہیں ہے اس مووی میں یہ بتانے کی کوشش ٹھی گئی ہے کہ سوسائیٹی اکیلی عورت کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں کرتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رونیٹو میلینہ کو بہت پسند کرنے لگا تھا لوگوں کی باتیں سن سن کر کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے اور ہر کسی سے کھل کر بات کرتی ہے رونیٹو بھی اسے امیجن کرنے لگا تھا اور اپنے ساتھ اسے سوچنے لگا تھا وہ تھا تو ایک ٹینیجر لیکن رہنا برڈوں کی طرح جاتا تھا اور اسی لئے اس نے اپنے فادر کی پینٹ کٹوا کر خود پہن لی کیونکہ وہ شورٹس میں شرمایا کرتا تھا اس بات کو لے کر اس کے فادر اس پر بہت غصہ ہوئے اور کئی بار اسے مار بھی پڑی لیکن رونیٹو پھر بھی بازنایا اور اس نے دن رات بڑے لڑکوں کی تہاں میلینہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ ایک ہول سے اس کے گھر میں دیکھا کرتا تھا اور میلینہ کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس پر نصر رکھے ہوئے ہیں پھر اچانک ایک دن میلینہ کو خبر ملتی ہے کہ اس کا شوہر وار میں مارا گیا ہے جس کو سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور لیٹ کر رونے لگتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے اپنے شوہر سے واقعی بہت محبت تھی اور جب اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کا انتظار ٹوٹ چکا تھا اور وہ خود بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گی وہ اپنے فادر کی گھر شفٹ ہو جاتی ہے ایک دن رونیٹو ایک جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے کہ کچھ لوگ میلینہ کے بارے میں بہت بیڈ ورڈز یعنی غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میلینہ کی سچائی تو صرف میں جانتا ہوں اور مجھے ہی سب کو بتانا پڑے گا کہ وہ پوری عورت نہیں ہے اور واقعی اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی رونیٹو پھر سے اسے کھڑکی سے دیکھتا ہے اور ایمیجن کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کے پاس آ گیا ہے وہ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں بس مجھے کچھ سال دو تاکہ میں بڑا ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چرچ جاتا ہے اور گورڈ سے کہتا ہے کہ گورڈ تم میلینہ کا دھیان رکھنا اور اس کے بدلے میں میں یہاں پر روز کینڈل جلایا کروں گا پھر ایک دن میلینہ کے فادر کو ایک لیٹر ملتا ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ میلینہ کا ٹاؤن کے ہر آدمی کے ساتھ انہوں نے اسے انکار کرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں میلینہ ایک بار پھر سے کافی اکیلی رہ جاتی ہے رنیٹو کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ میلینہ پھر سے اکیلی رہنے لگی ہے تو وہ پھر سے روز آ کر اسے دیکھنے لگتا ہے اور ایک رات جب وہ میلینہ کی گھر جاتا ہے تو ہول سے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک پولیس آفیسر ہے اور کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کا واقعی میں کوئی افیر چل رہا ہے رنیٹو کو یہ دیکھ کر بہت بلا لگتا ہے کہ میں نے تو اسے اچھی عورت سمجھا تھا اور میں تو دوسروں کو بھی بتانے والا تھا کہ یہ اچھی عورت ہے اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا پھر وہ پولیس آفیسر اس کے گھر سے باہی رہتا ہے اور رنیٹو ایک کورنر میں چھپ جاتا ہے پولیس آفیسر جب باہی رہتا ہے تو اسے ایک ڈاکٹر ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میلینہ تو میری فیونسی ہے تو تم اندر کیا کر رہے تھے اس بات کو لے کر وہ دونوں بہت لڑتے ہیں اور پولیس بھی فوراں وہاں پر آ جاتی ہے اب اس کے بعد ٹاؤن میں یہ بات پوری طرح پھیلنے لگی تھی کہ میلینہ کا ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیر ہے اور اس کے لیے اسے جیل بھی ہو سکتی ہے میلینہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک لائر کے پاس جاتی ہے بول رہا تھا کیس جی چانے کے بعد وہی لائر میلینہ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے میلینہ اسے بہت روکتی ہے لیکن کچھ نہیں کر باتی ریناٹو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میلینہ کے فادر ایک سفر پر گئے ہوئے تھے اور ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے میلینہ کو جب بھی پتا جلتا ہے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی نہیں رہا تھا جو اس کی فیور میں بات کر سکے بول سکے میلینہ کو اپنے ہسپنڈ کی وجہ سے جو پینچن آتی تھی وہ بھی اب بند ہو چکی تھی کیونکہ یہ پروف ہو چکا تھا کہ اس کے ہسپنڈ کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب میلینہ کے پاس پیسے ختم ہونے لگے تھے وہ بہت سوچتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ سیزر اٹھاتی ہے اور اپنے بال کاٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ جب دنیا مجھے واقعی بری عورت کہتی ہے تو میں کیوں نہ بری عورت ہی بن جاؤں رینینٹو جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ پریشان رہنے لگتا ہے اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اور جب اس کے فادر کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میلینہ اب ایک بری عورت میں بدل چکی تھی بہت خصہ تھی اور پھر میلینہ کے پاس آتی ہیں اور اسے بہت مارکر ٹاؤن سے باہر نکال دیتی ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میلینہ کا شوہر واپس آ گیا تھا ان فیکٹ وہ مرا ہی نہیں تھا اور کسی نے اس کے بارے میں غلط خبر پھیلا دی تھی وہ اپنے گھر جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ میلینہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے اور بھی ڈھونڈنے پر اسے میلینہ کہیں نظر نہیں آتی اور ان کے گھر میں بھی کوئی اور لوگ رہ رہے تھے وہ سب سے پوچھتا ہے تو سب اسے بتاتے ہیں تمہاری بیوی تو ایک بری عورت بن چکی ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہتی جب وہ اس بات کا پتہ کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو اس کے دوست بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کے کافی انسرٹ کرتے ہیں کہ کیسے مرد ہو تم اور اسے تھپڑ مار کر کرا دیتے ہیں رنیٹو کو یہ سب دیکھ کر بہت بڑا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان سب کو بتاؤں کہ میلینہ کیسی عورت ہے اور وہ بری عورت کیوں بنی تو رنیٹو اسے خط لکھتا ہے کہ میلینہ بلکل بھی بری عورت نہیں ہے بلکہ اسے بنایا گیا ہے گاؤں والوں نے اس کے بارے میں بہت بری بری خبریں پھلائیں جس کو سن کر وہ کافی پریشان رہا کرتی تھی اور سب کچھ بتاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور کیسے اسے یہاں سے نکالا گیا میلینہ کے ہسپن کو یہ سب پڑھ کر پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا واپس اسی ٹاؤن میں آتا ہے ابھی بھی سب لوگ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھے لیکن ان کی نظروں میں اب کوئی تانہ یا برائی نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا وہ بات اگر کرتے تو میلینہ کا شوہر نہ انہیں چھوڑتا ٹاؤن والے ان سب کی پھر سے رسپیکٹ کرنے لگے تھے یعنی میلینہ اور اس کے ہسپنڈ کی اور جو جو ان کی فیور میں بولتا تھا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رنیٹو میلینہ سے آخری بار ملتا ہے میلینہ کی ہاتھ سے کچھ چیزیں نیچے گر جاتی ہیں تو رنیٹو سے اٹھا کر دیتا ہے وہ میلینہ سے کہتا ہے کہ میں دعا کروں گا کہ آپ کے آنے والی زندگی بہت اچھی گزرے اور وہ دونوں اپنا اپنا راستہ لے لیتے ہیں پھر اینڈ پر رنیٹو ہمیں خود سے بات کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وقت گزر گیا اور میرا بہت سے عورتوں پر دل لایا میں نے انہیں پسند کیا وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں انہیں یاد رکھوں گا تو میں نے ہاں کہہ دیا لیکن وہ ایک تھی جسے میں آج تک نہیں بھولا نہ بھول سکوں گا اور وہ تھی میں لینا اور اسے کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے ان فیکٹ اس مووی میں ہمیں سوسائیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک اکیلی عورت رہتی ہے تو سوسائیٹی اس کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں بناتی ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کی دل پر کیا گزرے گی اور اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے کسی کو اتنی باتیں مت کرو کہ وہ برا بننے پر مشبور ہو جائے تکیو فر واشنگ